اسلام علیکم پیرے دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم دیکھیں گے محلر ڈراما سیریل کی نئے آنی والی اپیسوڈ کی کہانی اس حریدہ سے شادی کر لیتا ہے سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مہم کے علاوہ مہم دعور سے کہتی ہے کہ ابھی تو میں نے پوری دنیا ہونی تھی مجھے یہ بیبی نہیں چاہیے ہم سب وہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس پر مہم کی پھوپو اس سے کہتی ہے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں مہم کو میں خود ٹریٹمنٹ دے سکتی ہوں مہم کیوں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گی مہم کو اس بات پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دعور اپنی والدہ کو سمجھاتا ہے کہ آپ ہر وقت مہم کے پیچھے مت پڑی رہا کریں مہم کے ساتھ رہا کریں اور وہ جہاں گئی جاتی ہے آپ اس کے ساتھ رہا کریں دعور نویرہ کو کال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم مہم پر نظر رکھنا وہ کہیں بھی باہر جائے تم اس کا خیال رکھنا اور اس کو کہیں بھی باہر مت جانے دینا نویرہ کہتی ہے کہ میں اس کو کیسے روک سکتی ہوں دعور نویرہ سے کہتا ہے کہ کچھ بھی کر کے تم اس کو روکنا اور اس کو کہیں بھی باہر مت جانے دینا نویرہ کے والد نویرہ سے پوچھتی ہیں کہ باہر میری بہن کار ڈرائیور آیا تھا نویرہ ان سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ نہیں باہر تو کوئی بھی نہیں آیا میں نے خود باہر دیکھا ہے باہر کوئی بھی نہیں تھا ادھر احاب چوری کا سارا سامان لے کر اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے اور نشے کی حالت میں لیٹا ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ یہ لیں یہ سارے پیسہ دیکھیں اس میں زیور بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں ہم عیاشی کریں گے اس کی امی کہتی ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا باہر تمہیں عقل نہیں ہے حاب ہستا ہے اور کہتا ہے کہ بابا نے ہی کہا تھا سارا گھر تم نے خود چلانا ہے تو میں ایسے ہی گھر چلا سکتا ہوں میں اور کہاں سے کما کے لے کیا ہوں مہم کی بھوپو مہم سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں خود ہسپیٹل لے کے چلوں گی جس پر مہم کو غصہ تر وہاں سے چلی جاتی ہے